اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے بچو وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسَةَ اس فتنے سے بچو جب وہ فتنہ آ جائے گا نا تو صرف ظالم ہی نہیں رگڑے جائیں گے بلکہ ساری رگڑے جائیں گے ظلم جائے وہ ظلم ہی ہے لیکن نظر دوسروں کا آتا ہے اپنا آتا نہیں ہے ستر سال ہو گئے پاکستان میں ظلم ہی ہو رہا ہے ظلم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی تاجب والی باتیں نہیں ہیں آج اتنے بندے مر گئے ہیں جتنے بندے مر گئے ہیں جتنے بندے مر گئے ہیں اے پریشانی والی بات لیکن پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ تم نے جب حضور کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی اور حضور کی عزت اور ناموس پر بھی تم نے اگر مگر کیا جو ملک اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا تم نے وعدے کیے تھے اس ملک کے اندر تم نے جب اسلام کو دیس نکالا دے دیا اور اسلام کی بات کرے کی جائے تو لوگوں کو یارہ آزار ورلڈ کا کرنٹ پڑتا ہے پھر ظاہر بات ہے اسلام تو پھر تمہارا محافظ رہا کوئی نہیں اب دنیا تمہیں حفاظت دے نہیں سکتی تو پھر وہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے اب کوئی ظالم تو ایک ہی ہوگا لیکن ساری اس کے اندر رگڑے جائیں اور رگڑے جا رہے مارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا مدینہ پاک پر عمل آور ہوگا ایک وقت آئے گا فوجیں لے کر آئیں گے لوگ ایک مقام پر آئیں گے تو وہ سارے کے سارے زمین میں دنس جائیں گے سارے زمین میں چلے جائیں گے صحابہ نے عرض کی کہ حضور ان میں سے کچھ بے گناہ بھی تو ہوں گے نا جن کو زبردستی لائے گیا ہو حضور نے فرمایا اس وقت ساری رگڑے جائیں گے پھر قیامت والے دن ہر بندہ اپنی نیت پر جائے گا وہ اٹھایا جائے گا تو یہ فتنے ہیں دیری رات کی طرح چھا رہے ہیں اور چھا جائیں گے انہوں نے چھانا ہے ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلام کے دامن سے امت مسلمہ وابستہ ہو جائے ہر چیز سیدھی ہو جائے گی بے شک ہر چیز سیدھی ہو جائے گی بے شک اس امت کے سب سے بڑے صوفی جن کو داتا صاحب نے صوفی لکھا ہے سب سے بڑے صوفی داتا صاحب نے کشف الماجوب شریف میں لکھا کہ جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ سدھی کے اکبر کو دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ داتا صاحب نے یہ لکھا ہے سدھی کے اکبر کے تذکرے میں کہ جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو کامل صوفی یہ ہے اور یہ صوفی ان کی زندگی آپ پڑھ لیں ایک ہمارے دور میں ایک صوفی امریکہ جا رہا ہے دوسرا صوفی برطانیہ جا رہا ہے تیسرا صوفی کینیڈا جا رہا ہے چوتھا صوفی پتنی کدھر جا رہا ہے مودی کی کانفرانس میں جا رہا ہے ایک ہے صوفی یہ اور ایک ہے صدیق اکبر ان صوفیوں کو حضور کی عزت کے لیے کبھی خراش بھی نہیں آئی یہ صرف مرید کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے دس ہزار مرید ہیں میرے پچاس ہزار اور صدیق اکبر نے جو بھی آیا جب حجرت والے سفر میں مدینہ پاک پہنچے نہیں تو توجہ اتحادی حاصل ہوئی صدیق اکبر کو کہ صدیق اکبر کا ظاہر جو ہے وہ بھی حضور جیسا ہو گیا مدینہ پاک جب پہنچے تو لوگ سمجھنے میں پریشان ہوئے کہ حضور کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے تو جب صدیق اکبر نے دیکھا نا مشکلات پیش آ رہی ہے تو آپ نے کپڑا اٹھا کر حضور کے سر پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کو بتایا ہے کہ مخدوم یہ ہے اور خادم یہ ہے تو صدیق اکبر کو اتنا مارا عطبہ نے حجرت سے پہلے حرم کعبہ میں اتنا مارا صدیق اکبر نے حضور کا دفاع کر رہے تھے اور جوتے تک انہوں نے مارے صدیق اکبر اور مو پر مارے اور آپ کے مو اتنا سوج گیا کہ آپ کا ناک جو ہے وہ اس کے اندر گم ہو گیا حضور کے نام پر اور پوری امت کا ایمان ایک پلنے میں ہو تو صدیق کا ایمان پھر بھی باری ہے یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود حضور کے خاطر مو پر جوتے کھائے اور بے ہوش ہو گئے مرنے کے قریب پہنچ گئے اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ صدیق بچ جائیں گے آپ کا قبیلہ اٹھا کر گھر لیا قبیلے والے جا کے اعلان کر رہے ہیں حرم میں جے صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے بیسیت مسلمان نہیں برادری عظم کے نام پر تو ہم نے بدلہ لینا ہے شام کے قریب اثر کے بعد صدیق اکبر کو ہوش آئی قبیلہ پورا بیٹھا ہوا ہے مسلح ہو کر تو یہ نہیں دیکھا میرا قبیلہ کیا کہے گا مبارک کوئی آئے گا ایک ہی سوال کیا کہ حضور کا کیا حال ہے فَمَسُّوْهُ بِعَلْسِنَةِهِمْ انہا اپنیاں زبانہ جڑیان انہاں دندہ تھا لے دیتی ہیں اے جن زبان پکڑیاں آتے انہاں کہے یہ عجیب آدمی جنتی خاطر اتنا ہے دیتے ظلم ہویا پھر انہاں دا نال ہے دا ہے جو حضور کی خاطر ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا زندگی میں اور حضور کی عزت کا مسئلہ بن جائے اور وہ دس آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر یوں یوں بھی نہ کر سکا لڑنا تو کیسے نہیں ہو یار حضور کی بات ہے حضور کی شان کی بات کرو تو پھر ان کو کیا پتا ہے حضور کی محبت کیا ہوتی ہے حضور کا دین کیا ہوتا ہے افضل الخلق حضرت عمر فرمانے عنہ سن ایک نیکی دے دے غار آری ساریاں لیلہ اور فرمانے عنہ سن لیلہ تو ابھی بکر ان خیروں من آل عمر اور میں عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل اور آلہ ہے میں یار تو یہی تھا صحابہ کے ہاں بات میں پھر بدلتا 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 میں یار یہاں تک جا پہنچا کہ محلے کا چودری کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں سمبلی کیا کہتی ہے حضور کی عزت کے بارے میں سینٹ کیا کہتی ہے حضور کی عزت کو تھانے دار کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں اور جناب آئی جی کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں ایم پی اے کیا کہتا ہے اور جناب عمران کی جماعت کیا کہتی ہے حضور کی عزت کے بارے میں نولی کیا کہتی ہے زرداری کیا کہتا ہے وہ کراچی کا ڈاکو جو زلیل ہو گیا الطاف کیا کہتا ہے جب میں یار ناموس رسالت کا یہ بن گیا تو پھر کیا ہونا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ عوال دیں جب حضور کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں امت ہزاروں گروہ میں بٹ جائے تو پھر ایسی ہونا ہے جیسے ہو رہا ہے اس میں کوئی تجرب والی بات نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گئے اس لیے کہ یہ قرآن کی نص ہے یہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کیوں جی مولانا یہ تابید کے لیے یا تاقید کے لیے ہرگز بھی اس کا مانع ہے اور کبھی بھی نہیں ہوں گے نہ یہودی راضی ہو سکتے ہیں نہ نصرانی راضی ہو سکتے ہیں کبھی بھی جتنے مرضی لمحے پہ جاؤ مسیطہ دے سبی کرلا دیو مولوین دیا تقریرہ بند کر دیو اور ختم نبوت ہو تے بک بکارے کرو جو مرضی تسی کرلو یہودی نصرانی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر یہودی نہیں ہو جاتے یا نصرانی نہیں ہو جاتے موسیقی موسیقی موسیقی